کسان بھائیوں آپ سبھی کا سواگت ہے اکتوبر اور نومبر کے مہنے میں گننے کے ساتھ میں سرسو کی کھیتی اور اس کے ساتھ مسور اور چنے کی کھیتی الٹرنیٹ رومی کی جا سکتی ہے اور ہمارے کسان نیتو راجپوچی نے گدورس ایسی کھیتی کی تھی اس سمیں چونکہ یہ بہائی کا بہت بڑھیا سمیں چل رہا ہے جس میں آپ گننے کے ساتھ میں سرسو بھی لے سکتے ہیں چنہ لے سکتے ہیں مسور لے سکتے ہیں گیموں لے سکتے ہیں آلو لے سکتے ہیں پتہ گوھے اور پھول گوھے لے سکتے ہیں یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائن میں سرسو ہوئی گئی ہے اگلی لائن میں مسور ہوئی گئی ہے اس سے یہ فائدہ ہے کہ گننے کے اوپر چھایا نہیں پڑے گی اور گننہ اچھا بھوجن بنا پائے گا سوری کے پرکاس میں اس کی بڑھوار بہتر ہوگی اس بیدھی کو اپنا کر کے جہاں ایک اور گننے کا بہترت وطن لیا جاستا ہے وہیں دوسری وہ سرسو کا کسان بھائیوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے گننہ اسی سافسلی کے ساتھ لیا گیا تھا گننے کی جو آپس میں لائن سے لائن کی دوری ہے سنٹر سے سنٹر کی وہ قریب 135 سنٹی میٹر اور اس کے جو دو لائنیں ہیں دو لائنوں کی پیچ میں سرسو بھوئی گئی دو لائن میں سرسو کی بیچ میں 45 سنٹی میٹر کا انتر ہے اور سرسو کے لئے الگ فٹلائجر کی دوز دے جانے آوستک ہے سرسو کی جو ویرائٹی ہیں مہے کولال پیتامبری میں سے یعنی جو پیڑی سرسو ہیں اس میں سے کسی کا چین کر سکتے ہیں اگلی لائن میں آپ مسور یا اچھنا لگا سکتے ہیں چونکہ ایک جو سافسلی ہے اس کی ہائٹ کم ہوگی دوسری کی زیادہ ہوگی تو گننے کی اوپر چھایا نہیں پڑے گی کسان بھائیوں اس پلاٹ کے ڈی لیفنگ کی گئی تھی یعنی پتی جو نچلی سوکھی پتیاں ہیں جو فوٹو سنتیز کی پرکیاں میں سامل نہیں ہوتی ہیں اسی پتیوں کو نکال آ گیا تھا اس سے پتیوں کھوٹ آنے سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کا ہیلڈی کے یعنی سوست گننا تیار ہو جاتا ہے گننے کی پتیوں کے نیچے مینگو میلی بگ انٹرنوٹ بورر کے جو کیٹانو ہیں وہاں رہتے ہیں اور ساتھ ہی میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو گننے کی سوکھی پتیوں میں نیت رہتی ہیں ان کو جب ہم نکال دیتے ہیں تو گننا ہمارا اور سست اور بہتر ہو جاتا ہے کسان بھائیوں یہاں پر ایک سالدھانی برتنی چاہیے جب گننے کی سوکھی پتیاں آپ ہٹا رہے ہیں تو ان کو گننے کی جڑوں کے پاس ہی ڈال دیں جس سے چھایا نہیں پڑے گی چھایا رہے گی جڑوں کے پاس میں وہاں ٹیلڈنگ نہیں ہوگی اگر زیادہ ٹیلڈنگ ہو جاتی ہے تو گننے کا جو وزن ہے جو بننا کھڑا ہے اس کی ٹیلڈنگ کی وجہ سے وزن کم ہو جاتا ہے کسان بھائیوں یہ پتیاں اگر ایک بوزر آپ ڈال دیں تو یہ پتیاں خات کے روپ میں پریورتیت ہو جائیں گے اور ساتھ میں جب گننے کی آپ ہارویسٹنگ کریں گے یعنی گننے کی جو کٹائی کریں گے تب بھی آسان ہوگا واتائن گننے کے اندر بہتر ہوگا اور پیڑی گننے کا پھوٹاؤ بھی اس بھی میں جادہ ہوگا کسان ہوئیوں سنگل بھٹ سے اگر آپ گننے لگاتے ہیں تو اور بہتر طریقے سے انٹر کپنگ گننے کے ساتھ میں لے جا سکتی ہے چونکہ سنگل بھٹ میں جو بھٹ سے بھٹ کی دوری ہے وہ ڈیڑھے فٹ رہتی ہے اور سرسو جو ہم بہتے ہیں کیا چانے لگاتے ہیں وہ ریگلر لائن بہتے ہیں تو اچھایا سرسو کی گننے کے اوپر کم پڑتی ہے سنگل بھٹ میں ٹلڑنگ بھی زیادہ ہوتی ہے کیچان مہین جب بھی گننہ آپ سفہ سلیک روپ میں سرسو چنہ مٹر آلو کے ساتھ لگا رہے ہوں پانی ہمیشہ نالی میں آپ کو دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ٹلڑنگ اس گننے کی ہوئی ہے گننہ سارا سوست ہے اور جو خاد آپ کو دینی ہے وہا بھی نالی میں دیں اگر ڈریپ ریگیشن لگا سکتے ہیں اس سے ایریگیشن کریں اور جو چھوٹے ٹیکٹر ہیں یا پاور ٹیلر ہیں ان سے آپ انٹر کلچر کا آپریشن کر سکتے ہیں کیسان بھائیوں گننے کی بھوائی کے سمیں اس سمیں ایک اکڑ میں تین بیگ سنگل سپر فاسفیٹ ڈال دیں اور ایک بیگ یوریا ڈالیں ایک بیگ میرو ٹیپ پوٹاس ڈالیں اور چالیس سے پیتاریس دل کی بعد پونہ آپ آدھا بیگ سنگل سپر فاسفیٹ اور آدھا بیگ یوریا ڈال کر کے اور ساتھ میں جو ٹرائکو ڈرما ہے اس کا مکچر گوبر کی خات ملا کر کے ڈال سکتے ہیں اس سے بھی گننے کی بڑھوائر اچھی ہوگی کیسان بھائیوں ہاں دیکھ سکتے ہیں کہ گننے کے ساتھ سرسو کتنی بہتر ہوئی تھی ساتھ میں چنہ بھی تھا اور گننہ جیسا کہ بھی آپ نے پیچھے دیکھا گننہ بھی بہت اچھا ہوا ہے اس طریقے سے آپ انٹر کلچر کا آپریشن کر سکتے ہیں اگر ساتھ سو پہلے کر جاتی بیچ کی لائن میں انٹر کلچر کا آپریشن بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں سنگل بڑھ میں بہت اچھی ٹیلرنگ ہوتی ہے گوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیسان بھائیوں جہاں تک گننے کی صاحف حصلی کی بات ہے اس میں آپ چنہ بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں پتہ کو بھی ہے پھول کو بھی ہے اور میری گولڈ ہے کچھ کے شان بھائی ہمارے ایسے ہیں جنہیں گریڈولس کی کھیتی بھی گننے کے ساتھ کی اور ایک ہری مرچ کی کھیتی بھی گننے کے ساتھ کر سکتے ہیں ہری مرچ میں یہ فائدہ ہے کہ اگر گننہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تب ہری مرچ سے ختم نہیں ہوتی ہے اور اچھی سے چلتی رہتی ہے اسی طریقے سے اگر گیندہ آپ لگاتے ہیں گیندہ لگانے سے گننے کی جڑوں میں لگنے والے روگ کی روگ تھام کافی حد تک رہتی ہے اور ساتھ ہی میں کسان بھائی یہاں دیکھ سکتے ہیں الٹرنیٹ روز میں جب مسترڈ آپ نے یہاں پر دیکھی لگائے گئی ہے اس سے یہ فائدہ ہے کہ گننہ موسیقی